موسیقی پنجاب حکومت نو مہ کبل اپنے ہی جاری کردہ نوٹیفکیشن پر عمل درامت کرانے میں ناکام انسپیکٹرز رانگ کی افسران گریڈ سترہ میں ترقی ناملنے پر ماہیوسی کا شکار چیف سیکریٹری کا نوٹس مارڈل شہراؤں کی بھی سنی گئی بلدیا لاہور نے مال روڈ اور علام اقبال روڈ کی ریسٹرکچنگ کا فیصلہ کر لیا دونوں شہراؤں کی اثرے نو بحالی پر پونے ساتھ کروڑ کی لاغت آئی گی گرین سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب سے سیورش کا پانی قریبی گاؤں میں چھوڑنے کے خلاف کلاس مارڈی پرنٹ کے رہاشوں کا احتجاجی مظاہرہ انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ اور پنجاب یونیورسٹی نے موسم سرما کی چھوٹیوں کا اعلان کر دیا تا اس دسمبر تا تین جرمنی تک یونیورسٹی بند رہے گی ہیڈلائنز آپ نے جانی عام خبر شامل کریں گے چونیا زیادتی کیس کا فیصلہ آج سنائے جائے گا ایٹی سی جج محمد اقبال فیصلہ سنانے کے لیے کورٹ لگپت جیل کے لیے روانہ ہو چکی ہیں آپ کو بتاتے چلیں چونیا زیادتی کیس کا فیصلہ آج سنائے جائے گا ایٹی سی جج محمد اقبال فیصلہ سنانے کے لیے کورٹ لگپت جیل روانہ ہو گئے ہیں چونیا زیادتی کیس کا یہ فیصلہ ہے جو کہ آج سنائے جائے گا اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں ایٹی سی جج محمد اقبال فیصلہ سنانے کے لیے کورٹ لگپت جیل روانہ ہو چکے ہیں فیصلہ سنائے گا چونیا زیادتی کیس کا اس حوالے سے یہ فیصلہ کورٹ لگپت جیل میں سنانا جایا ہے اور اس حوالے سے ایٹی سی جج محمد اقبال فیصلہ سنانے کے لیے کورٹ لگپت جیل کے لیے روانہ ہو چکے ہیں آپ کو بتاتے چلیں چونیا زیادتی کیس کا فیصلہ آج سنائے جائے گا کچھ ہی دیر بعد کورٹ لکپت جیل میں یہ فیصلہ سنایا جائے گا ایٹی سی جج محمد اقبال فیصلہ سنانے کے لیے کورٹ لکپت جیل روانہ ہو گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں اس کیس کی حوالے سے کہ ایٹی سی جج محمد اقبال فیصلہ سنانے کے لیے کورٹ لکپت جیل روانہ ہو گئے